مکتوبات شریف جلد نمبر دو دفتر دون صفحہ نمبر چھہتر مکتوب نمبر چھتیس اب جس مکتوب کی ایک لائن پر پانچھے گھنٹے چاہیے وہ پورے ہو کتنی مدت میں پڑایا جائے اس لئے ہم تخصص فلفقی والعقائد میں کرتے ہیں کوشش کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بتانا چاہا کہ محبت اہلِ بیت کیا ہے محبت اہلِ بیت کن کے سینوں میں ہے بگڑے ہو لو جسے محبت اہلِ بیت کہتے ہیں مجدد صاحب نے کہا وہ رفض تو ہو سکتا ہے محبت اہلِ بیت نہیں ہو سکتی بات مختصر بھی یاد رکھو گے تو گامے شاہ کا کوئی بندہ تمہاری لنکار پہ ٹھہر نہیں سکے گا داتا صاحب کا مسلک ہو یا خاجہ صاحب کا ہائے افسوس جو نور سے نکل کے دھومے میں جا گی رہے ہیں کس موں سے آپ مکتوب پڑھیں گے مجدد صاحب لکھتے ہیں خیلِ جاہلِ بایت خیلِ جاہلِ بایت پرلِ درجے کا جاہل ہوگا جو اگلی بات کرے پرلِ درجے کا جو اگلی بات کرے کیا کہ اہلِ سنت و جماعت را از محبانِ حضرت امیر نہ دانت جو پرلِ درجے کا جاہل ہے جو سنیوں کو محبِ علی نہیں مانتا جو سنیوں کو محبِ علی وہ پرلِ درجے کا وہ پرلِ درجے کا جاہل ہے کون جو سنیوں کو محبِ علی نہیں مانتا کیا ہے پرلِ درجے کا اگرچہ کسی گدی پہ بیٹھا ہو یا گدے پہ بیٹھا ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگرچہ علامہ تو دہر کا بیٹھا ہو اگرچہ کسی بڑی فلی کا فرزند ہو لیکن اگر کہتا یہ ہے کہ سنی ایسے ہی ہے ان کو محبتِ علی نہیں ہے محبتِ علی دیکھنی ہے دیکھو اور رافتیوں میں ہوتی ہے کچھ ایسے بھی ہیں نشان لئی میں نے کی ہے جملے ان کے تمہیں سننے کو مل جائیں گے لیکن انہیں کہنا مجدد صاحب کا پیغام بھی سن لو کہ حضرت صاحب جنابِ پیرِ طریقت تم کمال درجے کے جاہل ہو کیوں مجدد صاحب نے کہا ہے کیسے لئے کہ تم کہتے ہو کہ سنی محبتِ علی نہیں ہوتے سنی محبتِ علی ہوتا ہے سنی اور سینہ کھول کے بولو سنی سنی محبتِ سنی محبتِ اور محبتِ علی محبتِ علی نسبت مساوات کی ہے کُلُو مَئِ یُحِبُ علی فَهُوَ سُنِّيُّن وَكُلُو سُنِّيُّن یُحِبُّ علی آدھی بات بھی کیا مجدد صاحب نے کہ وہ پرلے درجے کا جاہل ہے اور ساتھ کہتے ہیں وہ پرلے درجے کا جاہل ہے کون محبتِ رہ مخصوص برافضہ دارت محبتِ رہ مخصوص برافضہ دارت یہ فارسی کو بھی کچھ مو مار لیا کرو ہمارا بڑا خزانہ فارسی میں ہے اللہ کا فضل ہے ہم نے تو بھی اپنے نساب میں رکھی ہوئی ہے جہان مجدد صاحب لفظِ امیر بولیں تو مراد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ہیں مراد مولا مراد مولا مجدد صاحب لکھتے ہیں خیلے جاہلے باہر کہ محبتِ امیر رہ مخصوص برافضہ دارت کہ وہ پرلے درجے کا جاہل ہے جو محبتِ علی کے سپیشلسٹ رافضی بتاتا ہے کوئی بتاتا ہے مو سے بول کے نجی محفل میں ایسے انگھڑے پیر بھی کئی ہیں نجی محفلوں میں کہتے ہیں ہم سنیوں نے کیا پیار کرنا ہے آل سے پیار تو وہ کارے کرتے ہیں یہ آخر میرے ذمہیں تو لگا ہوا ہے نا ہے عجب تیری خطابت اور عجب تیرے مقالے ادھر چیختے ہیں گورے ادھر پیٹتے ہیں کارے یہ قانون ہے محبتِ اہلِ بیت اور محبتِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اب یہ کچھ تو پورا برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی علو کافی ہے ہر شاخ پہ علو اور علو عاظم کتنے ناتخان علو ہیں اور کتنے نقیب ان سے بھی بڑے علو ہیں اور کتنے خطیب علو نہیں علو کے پٹھے بھی ہیں اللہ ماشاءاللہ یعنی جن کا کام یہ تأثر پیدا کرنا ہے ذہنوں میں کہ ہم سننی تو محبت میں پیچھے رہ گئے کمال محبت کرتے ہیں وہ کالے کالے وہ بڑا ان کے ہاں یہ ہوتا ہے ان کے ہاں یہ ہوتا ہے یہ دوڑ لگی ہوئی ہے یہ نہیں دیکھتے یہ کام قرآن میں جائز ہے حدیث میں جائز ہے کہتے ہیں نہیں نہیں ان کے ذاکر نے کہا تو مجمع نے الٹیاں بازیاں لگائیں تو میں پھر کیوں نہ کہوں یہ دوڑ ہے لیکن یہ سب کچھ چوڑ ہے یہ جملہ ہر بندے کو زبانی یاد ہونے چاہیے لاکھوں بیماریوں کا علاج ہے مجدہ صاحب کا یہ جملہ حرماتے ہیں محبت امیر محبت امیر یعنی مولا علی کی محبت محبت امیر رفض نیس یہ جو ہم جگڑتے ہیں چھوڑو ان کو وہ رفضی ہو گیا وہ رفضی ہو گیا وہ رفضی ہو گیا کہتے ہیں محبت امیر رفض محبت امیر رفض یعنی علی سے پیار کرنے سے بندہ رفضی نہیں بنتا پیار کرنے سے تو سنی بنتا پیار کرنے سے محبت امیر رفض نیس مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کر کے بندہ رفضی رفضی تو پھر رفضی کیسے بنتا ہے سارے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ محبت 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 اور آپ کہہ رہے ہو کہ محبت امیر رفض نیس محبت امیر سے بندہ رفضی تو کیسے بنتا ہے تبری از خلفاء سلاسہ رفض از مجدے صاحب کہتے ہیں تین خلفاء کا بغض رکھنا رفضی ہونا ہے